ہلو فرینڈز ویلکم تو میر چینل کیسے ہو آپ لوگ آئی ہوپ آپ سبھی بہت اچھی ہوں گے تو آج ہم بنائیں گے میرچی پکورا یا پھر میرچی برا تو دونوں سیم چیزی ہے اور ایک بار آپ اس طرح سے بنا کر کے دیکھیں گا بہت تیسٹی بنے گا آپ اس کو سیمپل سا ایسے بنا کر کے کیجاب کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں جب بھی کبھی آپ کو چٹ پٹا کھانے کا من کرے اور کھانے میں یہ بہت تیسٹی ہوتا ہے اب بھی ایک بار جرور اس کو بنا کر کے کھائیے گا بہت تیسٹی لگتا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے میں آلو کا مسالہ تیار کرنا ہے تو یہاں میں نے پین میں ڈالا ہے ایک چمچ تیل اور اس میں ہم ڈالیں گے کٹا ہوا ہڑی میرچ اور لیسون تو تین چار لیسون کی کلی لیا ہے میں نے اور دو ہڑی میرچ ہے باڑی کٹ لیا ہے تھوڑا سے اس کو بھونیں گے ایک منٹ کے لیے تو ایسے آپ سیمپل سا آلو کا مسالہ بھی بنا کر کے جیسے آپ کو فرائے نہیں کرنا ہے بھوننا نہیں ہے تو ایسے بھی آپ بھڑ سکتے ہیں تو میں اس کو پین میں تھوڑا سا بھون لیتی ہوں اور یہاں میں نے آدھا چمچ دھنیا لیا ہے دھنیا پورڈر اور ایک چوتھائی چمچ لال میرچ پورڈر ایک چوتھائی چمچ حلدی پورڈر اور ایک چھوٹی چمچ جیرہ پورڈر تو بس یہی مسالے ہوں گے زیادہ مسالے ہمیں اس میں استعمال نہیں کرنا ہے تو یہاں دیکھیں مسالہ میں نے تیار کر لیا ہے اور یہ ہے نامک سوادنسار تو اور کچھ نہیں ہمیں اس میں ڈالیں گے اور یہ ہے چار اوبلا ہوا آلو میس کر کے اس میں ہمیں ڈال دیں گے اور بہت ہی اچھے ساپ کو میس کرنا ہے اس میں گھٹلیاں رہیں گے تو پھر میرچ کے اندر بھڑنے میں دکھت ہوگی تو یہاں پر دیکھیں میں نے سارا آلو ڈال دیا ہے بہت ہی اچھے سا اس کو میس کریں گے لاشٹ میں ہم ڈالیں گے دھنیا پتہ تو یہاں پر اوپر سے میں ڈال دیا ہے ہڑا دھنیا گیس آف کر دیں گے تو مسالہ یہاں پر ایڈی ہے تو چلیے ہم گیس کو آف کرتے ہیں اور اس کو رکھتے ہم سیڈ میں دیکھیں کتنا بڑیاں مسالہ تیار ہوا ہے اور یہاں پر میں نے لیا ہے دھائی سو گرام یہ میرچ تو یہ پکوڑے والی میرچ ہی ہوتی ہے باجار میں آپ کو آسانی سے میل جائے گی اور فریس لیجیے گا تو زیادہ اچھا بنتا ہے اس کو میں نے دھو لیا ہے پہلے سے اب ہم اس میں کٹ لگائیں گے اس طرح سے ڈنٹھل رہنے دینا ہے اور جو اس کے اندر بیج ہے اس کو ہم نکال دیں گے تو یہ اچھا نہیں لگتا کھانے میں تو یہ آپ کو نکال دینا ہے تو سارے میرچ کا بیج اس طرح سے نکال دیں گے تو یہاں پر دیکھیں میں سارے میرچ میں کٹ لگا لیتی ہوں اور سب کا بیج ہم نکال دیں گے اس طرح سے تو یہاں پر دیکھیں میں نے سارے میرچ کا بیج نکال دیا ہے اور اس کا کوئی کام نہیں ہم اس کو فیک دیں گے آپ چاہے تو اس کو سبجیوں میں استعمال کر سکتے ہیں اور یہ رہا آلو کا مسالہ تو اب ہم اچھے سے اس کو بھڑیں گے تو بہت ہی اچھے سے آپ کو بھڑنا ہے کم بھڑیں گے نا تو وہ اچھا نہیں لگتا کھانے میں تو بہت ہی اچھے سے اس میں ٹھوش ٹوش کر کے بھڑ دیجئے گا تاکہ یہ کھائیں گے نا جب اس میں جب موں میں جائے گی نا اسے آلو کا مسالہ بہت ٹیسٹ لگتا ہے اوپر سے کرسپی بیسن کا لیئر رہتا ہے اور اندر یہ آلو کھانے میں کافی ٹیسٹی ہوتا ہے تو سارے میرچ میں میں اسے ہی بھڑ لیں گے تو یہاں پر دیکھیں میں نے نا سارے میرچ میں آلو کا مسالہ بھڑ دیا ہے اس کے بعد ہمیں بیسن کا گھول تیار کرنا ہے تو یہاں پر لیں گے ایک بڑتن اس میں ہم ڈالیں گے چار سے پانچ چمچ بیسن اور یہ وزن میں دو سو گرام بیسن ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے نمک سوادنوسار اور یہ ہے جیرہ پورڈر ایک چمچ دھنیا پورڈر آدھا چمچ ہلتی پورڈر آدھا چمچ اور لال میرچ پورڈر آدھا چمچ اور یہ ہے اجوائن تھوڑا سا اور سارے چیزوں کو اچھے سے مکس کر دیں گے اسے کے ساتھ یہاں پر پانی ڈال کر اس کا ہم گاڑا سا گھول تیار کر لیں گے تو جیسے ہم پکوڑا بناتے ہیں اسی طرح کا گھول ہمیں چاہیے تو لیجے یہاں پر بیسن کا گھول تیار ہے اور یہاں پر لاشٹ میں ہم ڈالیں گے اس میں ایک منچ بیکنگ سوڈا اس سے بڑیاں کرسپی بنیں گے پکوڑے تو ایسے یہ اپسنل ہے تو یہاں دیکھیں میں نے سوڈا ڈال کے مکس کر دیا ہے بس اب اس میں ہم میرچ ڈالیں گے اور فرائے کر لیں گے تو یہاں دیکھیں تو گھولنا اب زیادہ گاڑھا ہی مطلب گاڑھا ہی بنانا نہیں تھی میرچی کے اوپر نہ کوٹنگ نہیں ہو پاتی ہے اچھے سے پتلا رہے گا نہ تو یہ ہٹ جاتا ہے تو اب یہاں پر دیکھیں میرچی میں نے ڈال دیا ہے اور بہت ہی اچھے سے اس کے اوپر سے لیئر کرنا ہے کیونکہ میرچ فرائے کرتے ٹیم نے یہی دکت ہوتی اس کے اوپر سے ہٹ جاتی ہے بیسن کی لیئر تیل یہاں پر میں نے میڈیم گرم کر لیا ہے اور یہ ہے ریفائنڈ ڈوئیل تو یہاں دیکھیں میں نے ڈال دیا ہے ایک بار میں میں دو ہی ڈال دی ہوں یہ ساتھ زیادہ نہیں ڈالیں گے نہیں تو پلٹنے میں نہ دکت ہوتی ہے دو دو کر کے میں اس کو سارا فرائے کر لوں گی جیسے ایک طرف سے ہو جائے اچھا کرسپی گولڈن براؤن تب ہم پلٹ دیں گے دونوں سہر سے اچھے سے اس کو فرائے کر لیں گے اچھا کرسپی ہونے تک دو سے تین منٹ میں ہی کافی اچھے سے فرائے ہو جاتی ہے تو دیکھیں یہاں پر یہ تیار ہے تو یہاں دیکھیں میں نے سارے مرچ کو فرائے کر لیا ہے بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی کرسپی بنا ہے تو آپ کو میں یہاں پر کٹ کر کے دکھا رہی ہوں کتنا بڑی ہیں اس میں اندر سے آلو کی فیلنگ ہے بہت ہی ٹیسٹی دکھ رہا ہے اور کھانے میں سج مانئے بہت ٹیسٹی ہوتا ہے آپ ایک بار اس طرح سے جرور ٹرائے کرنا اور آپ اس کو کیچپ کے ساتھ کھا سکتے ہیں بہت ٹیسٹی لگتا ہے تو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئے ہو پسند آئے پلیس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے بہ بہ